بلکہ معاشرے میں دیکھئے جب ہمارے ساتھ کوئی غیر مناسب دین کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں یا آپ لگتا تھا پڑھے لکھی آئی پڑھایا جائے آپ ہم یہ کیوں کہتے ہیں ہم یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی دگری اس کو سنجیدہ اور سنسیبل بھی بنا رہے گا لیکن پتکسمتی سے ہمارے نظام تعلیم میں دگری کے اندر وہ حصہ شامل ہی نہیں ہے کہ اس کو محضر انسان بھی بنا رہے اور معاشرے کو ایک اچھا فرق بھی بنا کر دینا تو آپ یہ دو دومین ہوگئے ایک نالج دومین اور ایک مورل دومین اخلاقی حصہ اور تعلیمی حصہ یوں کہہ رہو دومین تو اگر کسی کے پاس تعلیمی حصہ تو بہت بڑا ہے ہم اس کو پڑا لکھا سمجھتے ہیں اور اخلاقی حصہ سیلو ہے تو آپ سمجھ لیں وہ آدھا جائے اور اگر کسی نے سکول کا مول نہیں دیکھا اند پڑ ہے تو ہمارے کہنے میں اند پڑ ہے لیکن اس کی مورل دومین سٹرونگ ہے تو وہ یا وہ بھی اتنا برابر آدھا پڑا لکھا ہے جب میں کتنا آدھا پڑا لکھا لکھا ہے آپ اب اس کے امپلیمنٹیشن میں آپ کو بتا پا ہوں باروں کم آنسل اس کی امپلیمنٹیشن یہ ہے آپ دیکھئے آپ کی نالج دومین کس کس کے لیے مفیق ہے سب جزیادہ آپ کے اپنے لیے مفیق ہے جو کہ اس دومین کی بیس پہ آپ نے آگے پروفیشنل کیرئر بناتے ہیں جوب کرے ایسے لیے اور آپ کی جو مورل دومین ہے وہ کس سے متعلق ہے وہ ماں باپ سے متعلق ہے وہ بہن بھائیوں سے متعلق ہے وہ معاشرے سے متعلق ہے وہ ساتھ دنیوانے سے متعلق ہے وہ آپ کے ہمسائے سے متعلق ہے وہ آپ کے چچا سے متعلق ہے ماما سے متعلق ہے خالہ سے متعلق ہے رشتداروں سے متعلق ہے جہاں جوب کرتے ہیں ان سے متعلق ہے تو ایک چیز جو اتنوں سے مطابق ہے اس میں آپ زیرو ہوں اور ایک چیز جو صرف آپ سے مطابق ہے اس میں ادر آپ بہت اچھے بھی ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ زیرو ہی ہیں بنیادی طور اچھا اب اس کا ریورسر پروسس دیکھیں اگر آپ کی نالج دومین کمزور ہے اور آپ کی مورل دومین سٹرونگ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ادب احترام سے دیکھیں ہر جگہ آپ کا لاسٹ امپریشن بہت اچھا ہے تو آپ دیکھ یقین کیجئے کہ جہاں پر بہت کمیٹرین لوگ اپنے نالج دومین کی بنیاد پر جائیں گے آپ کی یہ مورل دومین آپ کو وہاں لاتے بٹھا سکتی لوگ متاثر ہوں گے کہ آپ کیسے بلا تابعید ہیں اچھی ریگ کرتا ہے سنگید آبید لیکن یعنی مورل دومین جو ہے وہ نالج دومین کی کمزوری کو پورا کر سکتی ہے لیکن جو مورل دومین کی کمزوری ہے اس کو کبھی نالج دومین پورا کر سکتی ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اچھا یہ تباہیاں ہیں خاندانوں میں لڑائیاں ہیں اس کی بنیاد کیا ہے اس سارے کی بنیاد یہ والا لکتہ کہ ہم سب پڑے لکھے ہیں لیکن ہم سب پڑے لکھے جائے ہیں چونکہ ہم نے پڑھائی کا مفہوم اتنا تنگ کر دیا ہے یہ وہی ہے جس طرح ہم نے اسلام کا مفہوم اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اس کو مسئلت بنا دیا ہے مذہب بنا دیا ہے فرقہ بنا دیا ہے تعلیم کا بھی اتنا بڑا مفہوم ہے جس کو انہیں تنگ کر کے ایک چھوٹا سا حصہ بنا دیا ہے یعنی چار کتابیں پڑھنی ربابہ ہوتے ہیں شخصیت پوری پروان چلی جائے شخصیت پوری گروہ ہوتی چاہیے شخصیت میں شعور بھی پروان چلے قسم بھی پروان چلے تقویٰ طہارت بھی پروان چلے آپ کے ڈیلنگ بھی پروان چلے سوشل صدقہ بھی پروان چلے تب جا کے یہ تنگیان مساملتا ہے تو سب سے آج کے آنے کا مقصد یہ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ تعلیم پوری ہوتی کیا ہے آدھی تعلیم کو تعلیم مک سمجھیں اور دوسری یہ کہ تیچر سے آ کے آپ یہ تو پوچھتے ہیں اب بھوئے کچھ والدین سے سخت باتیں کریں آپ تیچر سے آ کے یہ تو پوچھتے ہیں کہ جی بچے کے نمبر کیوں کم آئے آپ کو کبھی تیچر سے آ کے یہ پوچھا ہے کبھی ہمارے بچے نے آپ کے ساتھ بتمیزی تو نہیں کی آپ لوگ اس لیے نہیں پوچھتے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ملازمہ اور یہ وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ زباد پذیر ہے اور جہاں پر استاد کی قدر نہیں ہوتی وہ معاشرہ کبھی ترکی نہیں کر سکتا جب آپ کے ذہن میں یہ خب تو ہوتا کہ یہ تو ہمارے تنخواہ سے تیس سے پیسے جاتے ہیں تو آپ اس کی کیا رزت کر رہا جب آپ نہیں کریں اور آپ کا بچہ نہیں کریں اور ہمارے آپ یہ نتیجہ کیا کسی نے دانت دیا کہ کھپڑ مار دیا باب باب آجاتے ہیں سطوری کے لیٹیچر مطلب وہ اس نے کسی ذاتی مقصد کے لیے مارے تو استاد کو جب تک استاد کا ریگارڈ نہیں ملے گا استاد کا ریگارڈ نہیں ملے گا اس وقت تک استاد استاد بن کے پرفارم ہی نہیں کر سکتے اس کو وہ کانفیڈنس کیس نے دینا ہے کہ وہ تطورے استاد پرفارم کریں آپ لوگوں نے دینا ہے اور آپ لوگوں کا اگر یہ طریقہ ہو کہ انٹر ہوتے ہی ٹیچر پریشان ہو جائے کہ فتری بچے نہیں جا کے کیا بات کریں یعنی ٹیچر کو ہم ہالوز ٹیٹیری میں کھڑا تکتی ہیں جبکہ ہم میں سے یہ جو تھوڑے زند لوگ ہیں یہ بہتر سمجھ سکتے ہیں جن کی ایجز بوٹی خائی پلس ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جو پچھلا دور تھا اس میں استاد کی کیا قدر ہوتی تھی گھر میں جب بچہ استاد کی غیر معلومی میں ٹیچر سے متعلق نامناسب اور سخت نامنا بودے اور آپ خاموش ہو جائے تو آپ مت چمجھیں کہ ایک بات آئے گا کہ وہ آپ کے متعلق بھی نامناسب کیوں نہ بولے جائے کیوں؟ کیونکہ ایک کمزوری ہے تو آپ اپنے ڈال رہی ہیں ابھی وہ کمزوری آپ کے خلاف استعمال نہیں ہو رہے پس یہ فرق ہے کیونکہ کمزوری لکھ دی ایک بیماری لکھ دی ابھی ایک بیماری ہے اسے کا متاثر کر رہی ہے کہیں پہ ایک موجود ہے مکھا ہوا ہے کہ وہ دوسرے اسے کو نہیں کریں گی کریں گی جیسی نہ کیوں؟ کیونکہ بیماری آپ لوگوں نے پیدا کیا اور اس کا علاج لیے تو لہٰذا مستاد اور ٹیچر کی حصت سکھائیے بچے کو گھر میں ٹیچر کے خلاف ٹیچر کے متعلق کوئی سخت ریمار کے خبرداروں سے ڈانٹے اور اس کو یہ ریالائز کروائیں کہ ٹیچر شوڈ بین اسپیکٹر آپ کو ٹیچر سے کوئی ایشو آ جاتا ہے جنون ایشو آپ آئیے بچے کی غیر موجود کی منیجمنٹ سے بات نہیں وہ رائٹس ہوں چیزی لیکن ایسا نہیں کہ آپ ٹیچر کو اس کا ڈسلیگارڈ کروائیں اس کی پامل اور تحقیل کروائیں اور آپ سمجھے کہ آپ نے بڑا مار کم مار دی گیا ایسا نہیں ہے قومیں ایسے نہیں ٹیچرز کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ٹیچر خود اب یہ والدین کی بات یہ آپ ٹیچرز کی طرح میں آ رہا ٹیچرز کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ٹیچر خود اپنی پوری کے پوری شخصیت میں جزبی کامیابی اور لاکس ہوں ان کی نالیج دومین تو کمزور نہیں ہے اچھی ہے لیکن ان کی مورلڈ دومین کمزور ہے تو ٹیچرز جو ڈلیور کرنا وہ کبھی کری نہیں سکے یعنی ٹیچرز کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے کئی خاندانوں کا مستقبل سامنے بیٹر ہوئے فیوچر ہے وہ تباہ ہو گیا تو نسلیں تباہ ہو جائیں گے ان میں سے ایک بندہ ڈی ٹریک ہو گیا تو نسلیں ڈی ٹریک ہو جائیں جس طرح ایک بن جائے تو مارا دین کہتا ہے کہ وہ سکے جاری ہے ماباب کے لیے بھی استاد کے لیے بھی اسی طرح اگر ٹیچر ایک بگاڑ دے تو یہ گناہ ہی جاری ہے اس ٹیچر کے لیے تو لہذا اپنے ذمہ داری کا احساس کریں اور اس احساس کو پوری طرح بروے کار نہیں اپنے آپ کو بھی انبروک کریں مدارہ کر کے آئیں پڑھ کے آئیں اپنے اصلاح کو حد و زندگوں کریں اپنے آپ کو بہتر کریں ہمارا پور ہے یہ تو بات ہی ایڈوکیشنل پوائنٹ اپیو سے نقطہ سمجھا دیئے یہی پورا کا پورا پہ سب ہونہ ہمارے مین اور مذہب کر دیئے مثلا آپ لوگ کے پتہ ہیں اسلام کے ابتدائی یہ جانب ہے جب پلکل دو چار پانیس لوگ رسلمان تھے ان میں ایک تھے حضرت امار بن یاسر ان سے کسی نے پوچھا کہ امار کیا ہوا ہے کہ تم اپنے عباؤ و عداد کے دین کو چھوڑ چکے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدر آ چکے تو حضرت امار نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھ کے بات کر لیتی اور تیہ کر لیتے ہیں کہ ان میں سے سچا پوان بیٹھ دے دو دوست تاریخ کی کتب نہیں کے بات تو مہدود ہے سیرن کی کتب نہیں تو حضرت امار کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے بات چیت کی اور بات چیت کیا کی حضرت امار نے کہا بتاؤ اس میں کوئی دوسری بات ہے مجھے نے کہا یہ تو مجھے اچھی بات ہے پھر حضرت امار نے کہا کہ میرے رسول مجھے یہ کہتے ہیں کہ خبردار کسی کا حق نہیں مارنا بتاؤ اس میں کوئی بری بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے پھر حضرت امار نے یہ کہا کہ میرے رسول مجھے یہ کہتے ہیں کہ خبردار کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی اس میں کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے پھر انہوں نے کہا میرے رسول مجھے یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ اس پر بے حجائی کا پیت اپایا جائے یہ بڑے اچھی بات ہے اس نے کہا اب مجھے تم بتاؤ کہ جو شخص اس معاشرے میں جہاں جھوٹ آم ہو اس معاشرے میں جہاں بے حجائی آم ہو اس معاشرے میں جہاں ظلم آم اور جب بھی کمزور ہوا انہی بیلیوز کے کمزور ہونے پر کمزور ہوا اسی طرح حضرت خدیدہ کا واقعہ سے بخائیں گے کہ حضرت خدیدہ حضرت جب واپس آئے آرے ہیڑا سے پریشان تھے تو حضرت خدیدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو زائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ تو کمزوروں کا موج اٹھاتے ہیں آپ تو اس کو دہتے ہیں جس کو دہنے والا کوئی نہیں آپ اس کے لیے کماتے ہیں جس کا کمانے والا کوئی نہیں آپ تو ٹوٹر موقع ملاتے ہیں لہٰذا آپ کو عضا زائع نہیں کرے گا یہ واقعہ سنانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ سمجھئے کہ صیرت رسول تھی کیا قبل حضرت اللہ عنہ نبوت کی یہ باتیں وہ کیا تھی جہاں لڑائی ہو ملایا ہے جہاں اختلاف ہو وہاں محضر اللہ پر اپنایا ہے جہاں پر چھوٹ اور سچ کو بنانا ہو وہاں سچ کے ساتھ لیا گیا چھوٹ سے لگا ہے تو یہ پوری ویلیوز ہے جس پر معاشرہ قائم ہے انہی ویلیوز پر دین قائم ہے انہی معاشرہ تی قدروں پر اسلام قائم ہے انہی معاشرہ تی قدروں پر تعدیم کاری ہے تو گویا نالج جو میل کو بھی مضبوط کی تھی ہے اور مورل ڈومین کو بھی مضبوط کی تھی ہے اور جو مائن بیٹری ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ آئندہ سے وہ ٹیچر کے رسطہ ہے اور مورل ڈومین کی اس ڈیبینک بیٹر میں اپنی ٹیچر کے ساتھ پورا تعبید کیے گئے گئے اپنا ہاتھ اٹھا کے گئے گئے جتنی مائن رہے ہیں آپ جب پی ٹی ایم میں آئیں گی ریزرٹ اور گریڈ وال میں پوچھیں گی پہلے یہ پوچھیں گی کہ بتائیں اس کا رویہ چھیک ہے کہ نہیں کی اور ٹیچر سے بھی یہ بتائیں ڈوٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ یعنی صرف تعریب نے ڈسکس کریں یہ بھی ڈسکس کریں کہ یہ بچہ زند کیوں کرتا ہے ضرور سکھ جاتا ہے یہ اگریسیو کیوں ہو جاتا ہے یہ رونے کیوں لگ جاتا ہے بہت بچے بچے ہیں بچے ہیں نا وہ تو مرسوم ہیں تو بوٹ ڈسکس کر کے ٹرانسلنگ کے ساتھ آگے چلیں اور بچوں کو صدار کے چلیں وہ بلکہ ناسک اور موم کی چیز آپ کے ہاتھ میں آن میں اس کی ڈالیکشن کو ٹکس کرتا ہے تو لہٰذا یہ ظلمت کی کیے مائن اور باپ بھی یہ ظلمت کریں کہ صرف لوٹی کھلانا کھلانا پھلانا ان کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ان کو انسان بنانا کی ذمہ داری ہے اور ٹیچر بھی یہ ظلم نہ کریں کہ ٹیچر کے سامنے کئی خاندانوں کے مستقبل بیٹھیں کنوں نے جا کے ان کے بڑھاپوں کا سہارا بننا ہے اور وہ ان کے ساتھ زیادتی کر دیں ان کو ایک اچھا نالجیبر فرم بھی بنائیں اور ان کو معاشرے کا ایک اچھا محضب فرم بھی بنائیں جس کو پتہ ہوگی کیسے بات کی جاتی ہے کیسے انٹھا جاتا ہے کیسے بیٹھا جاتا ہے اور کیسے ساری معاملات بھی جاتا ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا ایک پپا پھر ایسٹر شایدوں کو خطوصی مبارک بھائی جامعی آخر اکرام کے نکات پر اور ایم ای ڈی سی کے احباب جو ہیں ندیم بھائی ہیں بانوہ صاحب عاشر بانوہ صاحب تشریف فٹمہ ہیں بچ صاحب کی طبیعت خراب ہے اللہ اللہ علیہ وسلم دے موگا میٹی اپنا جدی کٹرول میں آئی اور سلیم 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 صاحب اپنے پائی اور دیگر کے ہمارے تمام آباب ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو اور عامی ناصر اور صاحب کو اپنے زمانی میں رکھیں اس چیز کو درہ ریاض رکھئے اور اس کو فوکس کر دیتی یہ جو بتایا ہے اور اسی نالج دومین کے ساتھ مورل دومین کو امبروک کرنے کے لیے فیڈ آفیس میں پہلے دیا تھا کریکٹر ایڈوکیشن پلان لیکن وہ انکلیمنٹ نہیں ہو سکا اس سال سے اس کو انکلیمنٹ کیا اور ہر مہینے ان کو جا کے سر تھوڑا سا کر دی گئی ہر مہینے تمام ٹیچرز کی کریکٹر ایڈوکیشن پلان پر یعنی ٹیچر کی مورل ڈومین کو اینڈیچ کرنے پر ٹیلنی کا انہی بات کیا جائے انشاءالہ منتری ہو گئی بہت شکریہ اور ہیڈیچ کرنے پر